السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام من العبادہ اللہی نستفا ام آباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بیس میں پارے کا دسمہ رکو ہے جس کے اندر پندرہ آیت ہیں سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس میں آیت نمبر سسٹی ون سے آیت نمبر سیونٹی فائب تک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمو عدناہ وعدا حسرا فہو لاقیہ کم متاناہو متاع الحیات الدنیا اور جس قیامت کے دن اللہ انہیں یعنی انکار کرنے والوں کو پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہے وہ بناوٹی معبود جنہیں تم میرا شریک یعنی پارٹنر سمجھتے تھے تو جن پر ہمارا حکم ثابت ہو چکا ہوگا تو وہ اپنے پوجھنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دنیا میں گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا اب ہم تیرے سامنے ان سے دست بردار ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں یہ لوگ ہماری عبادت اور پوجھا نہیں کرتے تھے اور ان پوجھنے والوں سے کہا جائے گا اب تم لوگ اپنے شریکوں یعنی بناوٹی معبودوں کو مدد کے لئے پکارو تو وہ پکاریں گے لیکن یہ شریک یعنی بناوٹی معبود ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے اور سب کے سب جب عذاب دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں ہدایت قبول کیے ہوتے اور قیامت کے دن اللہ ان کافروں کو پکارے گا اور ان سے پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا تو اس دن کافروں کو جواب دینے کے لئے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے مگر جس نے شرک سے توبہ کر لیا اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا تو امید ہے کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لئے چل لیتا ہے اور کافروں کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کا اختیار دوسرے معبودوں کو دے دے اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے اور بہت بلند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے سب تعریف اسی اللہ کے لئے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اسی ایک اللہ کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لئے رات بنا دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لئے روشنی لائے گا کیا تم سنتے نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لئے دن بنائے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لئے رات لائے گا جس میں تم آرام کرتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ تو اسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنای تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ کا فضل تراش کرو یعنی کام کرو اور تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولَ عَيْنَ الشْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس قیامت کے دن اللہ انہیں یعنی انکار کرنے والوں کو پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہے وہ بناوٹی معبود جنہیں تم میرا شریک یعنی پارٹنر سمجھتے تھے وَنَزَعْنَا مِنْ كُلَّ أُمَّتٍ شَهِيدَا فَقُلْ لَحَاتُ بُرْحَانَكُمْ فَعَلِمُوا عَنَ الْحَقَّ لِلَّهِ وَغَلَّا عَنْهُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے تو کہیں گے تم لوگ اپنی دلیل لاؤ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی ہی بات سچی ہے اور ان کے سارے کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے بناوٹی معبود کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بیس میں پارے کا دسمہ رکو ہے جس کے اندر پندرہ آیتیں ہیں سورہ قصص روہ نمبر 28 میں آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 75 تک آیت نمبر 61 سے 64 تک توحید کے بارے میں ہے ایمان والا کافر کی طرح ہو سکتا ہے جی نہیں بلکل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سے نیکی کا وعدہ کیا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے نعمت ملنے کا وعدہ کیا ہے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں توحید کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اللہ پکار کے کہے گا کون ہے کہاں ہیں میرے معبود جس کو تم لوگ بنایا کرتے تھے پوجہ کرتے تھے ٹھہراتے تھے چاہے وہ پتھر میں سے ہو چاہے وہ لوگوں میں سے ہو دنیا میں مدد کے لئے پکارتے تھے تو کہاں ہیں آج نظر و نیاز کرتے تھے ان کے نام سے ان سے مدد مانگتے تھے آج کوئی ہے جو عذاب سے چھوڑا لے کوئی بھی چھوڑانے والا نہیں ہے یہ انداز ڈانٹنے کا ہے ڈپٹنے کا ہے پھر اسی طریقے سے جاہل اور نادان عوام جواب دے گی کیا کہے گی مرید لوگ کہیں گے یا ہمارے رب ان لوگوں نے یعنی ہماری پیروں نے ہم کو برباد کر دیا گمراہ کر دیا تو پیر لوگ کہیں گے ہم بھی گمراہ ہوئے اس طریقے سے ان کو بھی ہم نے گمراہ کر دیا ہے کھل قیامت کے دن یہ لوگ انکار کر دیں گے ایسی بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 166-169 میں ہے پھر وہاں بھی یہی ہوگا لوگ کہیں گے کہ ہم ان کے ماتحت تھے لیکن وہاں کچھ بھی کام آنے والی نہیں یہی واقعہ آپ دیکھئے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 22 میں ہے کہاں ہے ہمارے شریک ان کو لے کے تو آؤ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 82 میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے سورہ حقاف سورہ نمبر 40 میں بھی آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے سورہ انکبو سورہ نمبر 19 میں آیت نمبر 25 کے اندر ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 74 میں بھی ہے اس دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہاں ہے ہمارے شریک جس کو تم پکارا کرتے تھے پھر اس کے بعد اب رسالت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے رسولوں کا کیا جواب دیا تو جو رسول کو مانتے ہیں رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ آرام سے جواب دیں گے آپ ایک حدیث پر غور کیجئے سورہ نمبر دعوت کتاب السنہ حدیث نمبر 4753 جو ایک اللہ کو مانتا ہے ایک اللہ کی مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے دین اسلام کو مانتا ہے آرام سے کہے گا تمہارا رب کون ہے میرا رب اللہ ہے تمہارا دین کیا میرا دین اسلام ہے تم کیا کہتے اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے وہ رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے منکر نکیر کے سوال کا جواب دے دے گا لیکن جو ایک اللہ کو نہیں مانتا ایک اللہ کی نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا دین اسلام کو نہیں مانتا وہ کیا کہے گا جب منکر نکیر پوچھیں گا ہا ہا لا عدری ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا کل قیامت کے دن تمام خبریں جو ہیں وہ اندھی ہو جائے گی یعنی سٹھی گم ہو جائے گی کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں اور مختار کر اللہ ہے ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آیت نمبر 71 سے 73 کے درمیان غور کیجئے دن اور رات بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے اگر دن ہی دن رہے تو رات کون لائے گا رات ہی رات رہے تو دن کون لائے گا اور اللہ نے رات لا کر لوگوں پر احسان کیا تاکہ لوگ آرام کر سکے اور دن لا کر لوگوں پر احسان کیا تاکہ لوگ دن میں کام کر سکے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید میں سے ہے ہر امت کے لئے گواہ یعنی پیغمبر ہوں گے ان کا ذکر ہے اور لوگ جن کو پوچھتے ہیں وہ سب لوگ گم ہو جائیں گے کوئی وہاں سامنے نہیں آئے گا تو ناظرین اکرام آج کے درس سے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ